اسلام علیکم ناظرین آج کا جو پروگرام ہے وہ میں اس دعا سے شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام دشمن اناصر جتنے ہیں یہود و نصارہ جتنے ہیں جو جو اسلام دشمن ہیں ان سب کو جو ہے نا غرط کریں جہنم واصل کریں ان سب کو اور جو اسلام کے علم بردار ہیں اسلام کے لئے جنگ لڑے ہیں جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے ان جنگوں میں فتوحات عطا فرمائے آمین اچھا جی پروگرام شروع کرتے ہیں اور پروگرام کا ٹائٹل جو ہے ہو گیا ہوگا کہ ازرائیل اور فلسطین کے اوپر ہے ازرائیل جو ہے ایک یہودی کنٹری ہے جو کہ بہی معنی اقدامات کرتا رہتا ہے ایک عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے اور فلسطین کے اوپر جنگ مسالت کر دیتا ہے فلسطین کے لوگوں کے اوپر جو ہے بمباری کرتا ہے قتل و غارت کرتا ہے ان مسلمانوں کو شہید کرتا ہے اور عورتوں بچوں کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتا اور بڑی بے دردی سے ان کو قتل کیا جاتا ہے ان کو شہید کیا جاتا اب ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ایک چیز کو کہ یہود و نصارہ جو ہے نا یہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ چاہے انہیں دیکھیں یہ آپ سے دوستی کریں گے ضرور لیکن جو بیک اینڈ پہ ہے نا یہ آپ کی پیٹ پیچھے بار کریں گے اندر لکھاتے جو ہے آپ کی کاٹ کریں گے یہ ہوتا چلایا پچھلی گورنمنٹ کے وزیراعظم چیئرمنٹ پی ٹی امران خان صاحب نے ایک چیز کہی تھی کہ جی آپ ارتبال غازی دیکھیں اس میں آپ سب نے دیکھا ہوگا ارتبال غازی ڈرامے میں بھی کہ جو یہودی اور عیسائیوں کی جو یہ سادشی ہیں نا وہ ساری اسی طرح سے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں اور اس میں میں ایک چیز سب سے پہلے مزید ایڈ کرتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں کو کوئی چیز کہی ہوتی ہم فوراں گوگل کے اوپر سرچ کر لیتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ نکال لیا کبھی کچھ نکال لیا کبھی کچھ نکال لیا تو ہمیں اس چیز میں احتیاط برتنی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے سرچ انجنز ہیں ان کے اوپر قرآن پاک کی بہت سی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ترجمہ کو غلط کر کے پیش کیا گیا ہے اور ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ عربی پڑے ہوئے نہیں ہیں ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہم نے بعد ترجمہ قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا ہم حفظ کرتے ہیں اپنے بچوں کو کرواتے ہیں تو وہ صرف عرابک لینگویج میں ہوتا ہے لیکن کسی بچے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس نے حفظ کیا ہے تو ان آیات اور صورتوں کا مطلب کیا ہے وہ کیا تلاوت کر رہا اس کا مطلب کیا ہے بہت کم ایسے بچے ہوں گے جنہیں یہ معلوم ہوگا تو آپ سے میرے بانی ہے التماس ہے کہ جب بھی سرچ انجنز کے اوپر کچھ سرچ کریں خاص طور پر اسلامی مواد ہو جس کو آپ جو آپ کی ریکوائیڈ ہو ضرورت ہو اس کو پہلے کسی قرآن پاک میں یا کہیں پہ اس کی تصدیق کریں نہ کہ کوئی چیز لے کے دیڑیکٹ اس کو پڑھنا شروع کر دیں یا اس کے اوپر عمل کریں تو یہ جو سوشل میڈیا یہ تو ہے ہی جھوٹ کا پندارہ اور یہ اس کے اوپر جتنا یہ غلط مواد قسم کا مواد ہے جھوٹا مواد ڈالا گیا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ ان جہودیوں کی ہی کارستانی ہے اب ایک فضل الرحمن صاحب نے جو ہے نا بیان دیا کل کہ میں فلسطین کے جنگجووں سے جو ہے نا یہ التماس کرتا ہوں یہ درفاس کرتا ہوں کہ جب آپ ازرائیل کے اوپر جو اٹیکس کر رہے ہیں اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا عورتیں بچے اور عام ہو عام جو ہے وہ قتل نہ ہو اس کے ساتھ کوئی اتیاط برتی جائے تو اس تیز کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ نہ ٹرینڈ کیا جا رہا ہے اور یہ آیت کا جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہود دونے سارا کا بی بی جو ہے نا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے سوال لے گا بات یہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے میں کوئی سپوک پرسن نہیں ہوں یا فضل الرحمن صاحب کا اور میں کوئی ان کا فالور نہیں ہوں ان کا ووٹر نہیں ہوں کوئی کچھ نہیں ہوں لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی تلقین کی ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے عورتیں اور بحسوم بچوں کو جو ہے ان کو دورانے جنگ جو ہے قتل نہ کیا جائے بلکہ جو مرد قیدیوں غیر مسلمی کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ بھی ایسن بڑھتا ہو کرنے کا حکم دیا گیا ہاں کوئی گستاقی رسول کرے کوئی دورانے قید کوئی سازش کرے تب آپ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں اور گستاقی رسول اس کا تو ہے ہی سرطن سے جدہ سزا وہ سب کوئی معلوم ہے اب اس میں میں ایک چیز کا اور ایڈیشن کرتا جاؤں جو اس وقت جنگ نے دور پکڑا ہے اور جو ہے حماس حماس نے اٹیک کیا ہے جوابی وار کیا ہے ازرائیل کے مظالم کے خلاف جو ازرائیل کرتا رہا ایک خاموشی رہی اور اس کے بعد اقدم سے اچانک سے حماس نے حملہ کیا حماس جو ہے ایک تنظیم ہے جو کہ جنگ لڑی ہے ان جہودیوں سے اور غالباً نائنٹین ایٹی سیون میں یہ مارز وجود میں آئی اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے نا اس نے ایک ایلنگ کے وقت ڈال دیا ان جہودیوں کو اور یہ جو ہے غازہ جو ہے ان کا مرکز ہے غازہ میں یہ جو ہے حماس کی پہچان غازہ سے ہے اور جو ازرائیل ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ غازہ کے اوپر جو ہے مزید تباہی کرے اور اب وہ دعویٰ کر رہا جیسا کہ کہ جی میں اس کو ختم کر دوں گا حماس کو اور چاہے اس کے لئے مجھے غازہ کو ختم کرنا پڑے کولہر سے مٹانا پڑے تو بات یہ کہ نیتن جاہو کے مضبوم جو ازائم ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے آپ یہ دیکھیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ ان جہودیوں کی بیک پہ آکے کھڑا ہوا اس نے صاف اعلان کیا جی ہم ازرائیل کے ساتھ ہیں تو جہاں اسلامی ممالک اور چین وغیرہ یہ چین کو نکال دیں چلیں اسلامی ممالک جہاں کوشش کریں کہ جی سالسی ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ سالسی نہ کریں آپ ایک دفعہ اس معاملے کو ختم کریں جو ازرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے یہ جو ہٹلر کو گالیاں دیتے ہیں یہودی چھوڑ دیئے تھے اور کہا تھا آنے والے وقت میں بتائیں گے کہ میں نے انہیں کیوں چھوڑ دیا اور انہیں کیوں مارا تو میں ہٹلر کو اس وجہ سے قصور وار سپنچتا ہوں باقی اس نے کیسے کیسے انہیں جو ہے ٹارچر کر کے مارا میں اس کی کوئی مضاحمت نہیں کرتا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس کے اوپر ازرائیل کی اس وقت بے حسی یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا ایمبولنسز کے اوپر حملہ کر رہا ہے ہسپیٹلز خوراک پانی سب بند کر دیا ادھر کا جو زمینی رابطہ تھا اور ٹارگٹ کر رہا ہے اگر کوئی ایمبولنس ہسپیٹل جاری ہوتی ہے تو اسے ٹارگٹ کر رہا تو کیسے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہیں یہ کسی طرح سے ہماری فیور میں آ سکتے ہیں یہ ایک ہی دفعہ صرف میرے حساب سے پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کے ایک فیور میں آئے تھے جب انہوں نے یو این میں جو ہے آواز اٹھائی تھی سابق وزیر آزم چیئرمنٹ پی ٹی اے کے لیے کہ جی ان کے ساتھ ضیادتی ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ یہ کبھی بھی کسی کی فیور میں نہیں آئے تو خیر جی میرا پروگرام کا مقصد ہی صرف یہ تھا چھوٹا سا کہ یہ میسیج کنوے کرنا کہ میں کوئی فضلور احمان صاحب کا جو ہے نا فالوور نہیں ہوں کوئی ووٹر نہیں ہوں بس ایک چیز دینا چاہ رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے وہ غلط ہے جو ٹرینڈ آپ چلا رہے ہیں ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے ہم کوئی آیت بھی پڑھ رہے ہیں یعنی قرآن پاک کا ترجمہ بھی اگر پڑھ رہے ہیں ویسے تو ہم اس میں سے اپنے مطلب کی جیز نکال لیں گے اس پوری بات کو نہیں دیکھتے تو یہ سب جو ہے نا ہم سب کے لئے گور و فکر کرنے کی چیز ہے مطالعہ کرنے کی اضافہ کریں اور دوستوں کے بھی علم میں اضافہ کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ مطالعہ کرنے کی